بیہار میں کشان آندولن بیہار میں کشان آندولن ایک بہت مہتفرن ٹاپک ہو جاتا ہے جہاں سے کہ ہم کشن آنے کیوں امید کرتے ہیں کشان آندولن جو ہم پڑھتے ہیں بیہار میں وہاں پر جو کشنس ہوتے ہیں ہر سال پوچھے جاتے ہیں پی پی ایسی میں پوچھا جا رہا ہے بیہار میں کشان آندولن کی بارے میں بتائیں آپ یا پی ٹی میں تو کشن یہاں سے آہی جاتے ہیں اگر آپ کو شہی میں اس کو ڈھنگ سے سمجھنا ہے تو آپ کلاس آٹ کے ہسٹری کا چپٹر تھری دیہات میں شاشن اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں آدھونک بھارت کے تیہاس میں یہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہے جو بارہ اگست سترہ سو پیسٹ کی گھٹنا کو دکھایا جا رہا ہے بارہ اگست سترہ سو پیسٹ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر بنگال کا دیوانی جو ہے کمپنی بکمز کے دیوان کمپنی جو ہے کلائیو یہاں کھڑے ہیں اور شاہ علم ہے شاہ علم یاد ہوگا آپ کو بیٹل آف پلاسی تب پھر بیٹل آف بکشیر بیٹل آف بکشیر تو دلی دلی کا شاہ شاہ علم تو یہ دیوانی دے رہے ہیں لارڈ کلائیو اور یہ بنگال میں اب دیوانت ہو گیا ان کا اور اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا ترنگ پوائنٹ ہے بارہ اگست سترہ سو پیسٹ جب بنگال میں اب تک کیا تھے یہ بیپاری تھے اسٹ انڈیا کمپنی اسٹ انڈیا کمپنی باہر سے سونا چاندی مانگاتے تھے سونا چاندی لمانگاتے تھے باہر سے اب مطلب کی بیٹل آتے تھے اور اسے سمان کھریتے تھے اور بیپار کا سمان کھریت کے اور انگلینڈ میں بھیجتے تھے اب ان کو بنگال کے عمدنی سے ہی نریاد کرنا ہے بہت انٹریسٹنگ سسٹم ہو گیا ہے کہ اب ان کو باہر سے سونا نہیں لانا ہے اب ان کو یہی سے ایک کام چل جائے گا اگر آپ اگر ڈیٹا کو سمجھے تو ڈیٹا بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ ڈیٹا کیا بتاتا ہے کہ سترہ سو پیسٹھ میں یہ بارہ گستہ ملا سترہ سو سرسٹھ میں گریٹ بیٹین کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ مجھے کم سے کم چار لاکھ پونڈ جو ہے مجھے بھیجیے چار لاکھ پونڈ پرتیس سال بھیجیے یہ ایک انٹریسٹنگ بات ہے انگلینڈ میں بھیجنا ہے دوہری شرکار ہے آپ کا بنگال میں اور چار لاکھ پونڈ من نہیں کھالی اپنا سونا چاندی واپد لینا بھی نہیں ہے وہاں سے لانا بھی نہیں ہے آپ اپنا سامان کھرید کے بھیجیے اس کے علاوہ ہم کو چار لاکھ پونڈ بھی بھیجیے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ آپ کا جو ریوینیو ہے سترہ سو بائیس میں دیکھتے ہیں جبکہ انگریزوں کا اپنا جمین پر کوئی ادھکار نہیں ہے تو ریوینیو کلیکشن جو بنگال کا ہے بنگال کا ون پوائنٹ فور ٹو کروڑ ہے یہ انسی آٹی پڑھانے والے کا ڈاٹا ہم بتا رہے ہیں ستیس چندرہ کی کتاب کا سترہ سو بائیس میں ون پوائنٹ فور ٹو ہو جاتا ہے سترہ سو چو سٹھ میں یہ جادے جادے بڑھ کے ون پوائنٹ ایٹ ون کروڑ ہو جاتا ہے لیکن جیسے سترہ سو اکھتر آتا ہے یہ آپ کا بڑھ کے ہو جاتا ہے ٹو پوائنٹ ٹری فور کروڑ یہ جو آپ کا ریوینیو سٹلمنٹ ہے ریوینیو ہے یہ دکھاتا ہے کہ بریٹین اب کتنا زیادے ریوینیو یہاں سے کلیکشن کرنا شروع کر دیا ہے یہ جو سترہ سو پیسٹ سے اور آپ کا جو سمیہ آتا ہے سترہ سو تیرانمی میں جب پڑھ ماندنٹ شٹلمنٹ ہوتا ہے اس کے بیچ کا فیج ایمپورٹنٹ ہے سترہ سو پیسٹ سے سترہ سو تیرانمی کے بیچ میں تیرانمی ہو جاتا ہے سترہ سو تیرانمی پڑھ ماندنٹ شٹلمنٹ سترہ سو بہتر پچھتر میں ایک بڑا اچھا انسی آٹی کی کتاب ہے انسی آٹی کی کتاب کا ٹویلتھ کلاس کا آپ کا جو ٹویلتھ کلاس چپٹر ون پارٹ تھری موڈن انڈیا کا اس میں بات ہوتی ہے کہ ایک اگشت کلیو لینڈ ہے جو کی ڈی اے میں آتے ہیں تھوڑا دیالو ہے ان سے پہلے سترہ سو اشی کی بات ہے اس سے پہلے سترہ ستر وغیرہ میں بولا جاتا ہے کہ بھائی راج محل کی پہاڑیوں پر ہو اور پہاڑیاں کو بھگا دیا جائے مار دیا جائے نرمول کر دیا جائے کیونکہ اس پہاڑی پر اب سنتھالی کو بسایا جائے گا اور یہ سنتھالی وہ ہیں جو کی کھیتی کریں گے کھیتی کر کے انگریزوں کو کما کے دیں گے تو اگسٹ کلیویلینڈ سترہ سو اشیم آتا ہے بول دا کہ نہیں تھوڑا شانتی پورن تھوڑا دھنگ سے کرو یہ کام کو اور سنتھال جو ہے اٹھارہ سو دس میں یہی پیسانہ شروع کرتا ہے سنتھالوں کو یہاں پر راج محل کی پہاڑیوں میں اور شروع ہو جاتا سنتھال کا ایکسپلائٹیشن اس کے بعد آپ کا ان کا پرابلیم تو سترہ سو پیسٹھ سے لے کے سترہ سو تیران میں جب پڑمانین سیٹلمنٹ ہوتا ہے اس کے بیچ کے بھی پھیج آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں لارڈ کلائیو جو ہے جس کی ہم ابھی جکر کر رہے تھے یہ جناب جو ہے جب چوتیس سال کی عمر میں سترہ سو سرشٹھ میں ساتھ جب انگلینڈ لوٹتے ہیں تو اپنے ساتھ چالیس ہزار پانڈ کا ہزار پانڈ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر کافی ان کی شکایت ہوتی ہے بعد میں ساتھ آتمتیا بھی کر لیتے تو یہ اتھنی شکایت ان کی کی جاتی وہاں پر کیونکہ انہوں نے یہاں پر کافی کم آیا ہے تو سترہ سو پیسٹھ میں جیسے ہی بیٹیش آتا ہے تو ان کے سامنے ہے کہ بھائی آپ سونا چاندی نہیں لانا ہے باہر سے اور آپ کو یہ کھیتی سے ہی پورا کمانا ہے آپ کو لینڈ سیٹلمنٹ کرنا ہے لینڈ سے ہی پورا کپورا کمان لینا ہے اور سترہ سو پیسٹھ سے سترہ سو بہتر تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے کریں یہ ان کے دورہ ہی دوڑی شرکار ہے ڈیویل گورنمنٹ ہے یہ چاہتے ہیں کہ بنگال کے دورہ ہی لینڈ کا ریونیو کمائے جا سکے لیکن شاتھ میں ہم اس کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھتے ہیں سترہ سب تیہتر میں تھوڑا بیٹیش سسٹم آ جاتا چکہ ایک بہت بڑی کمائی ہو رہی ہے بیٹین کو ریگولیٹنگ ایکٹ لاتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے تھوڑا سہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ جتنے بیکگراؤنڈ میں بتا رہا ہوں سبھی آپ کو کشان اندودن کا بیکگراؤنڈ ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس کانٹسٹ میں ہم بات کرتے ہیں جب یہ آپ کا یہاں پر یہ سترہ سو پیسٹ سترہ سو بہتر تک آپ کا جو سمیہ ہے ڈیویل گورنمنٹ کا ہے اور اس سترہ سو بہتر میں جو آتا ہے اس سسٹم کا نام ہے ایجارے داری ایجارے داری سسٹم میں کیا ہے پانچ ورس کا پہلے ٹھیکہ دیتے تھے جو سب سے زیادہ پیسہ لگائے گا اس کو ٹھیکہ دیا جائے گا وہ جمیندار ہو جائے گا وہ جمیندار جو ہے سو سولے گا لیکن پرابلم کیا رہا تھا کہ جمیندار یہاں ہے جوتدار بھی ہوتے تھے اب جوتدار جو ہے جمیندار کے اگنشٹ میں ہو جاتے تھے رئیت کی سسٹم ہو جاتی تھی رئیت سے پسہ سولنے نہیں دیتا تھا پھر سترہ سے ستتر آتا ہے ایک سال کا ٹھیکہ ملتا ہے کھیت کو لے کر اور اسطیتی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ لگان اتنا دینے لگے ہیں کہ اب گاؤں ہو گیا ہے کنگال کھیتی میں کوئی جان نہیں ہے اور لوگ جو ہے اب شہر کی اور بھاگ رہے ہیں کاریگر جو ہمارے جو ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کاریگر کے پاس اب کام نہیں ہے کیونکہ گاؤں سے ان کو کوئی فائدہ ہونی رہا ہے ایسے کنڈیشن میں جو ہے آپ کا سترہ سو تیرانمے میں پرماننٹ سیٹلمنٹ آتا ہے اور پرماننٹ سیٹلمنٹ جو ایک نئے سسٹم کو شروعات کر دیتا ہے وہاں پر پھر لارڈ کارنوالش آ گئے ہیں کون آ گئے ہیں لارڈ کارنوالش یہ بنگال بیہار اوریشہ کے قریب انیس پرتیشت بھاگ ہے بنگال بیہار اوریشہ اس کے انیس پرتیشت بھاگ ہے جس میں کیو پرماننٹ سیٹلمنٹ کی بات کرتے ہیں وہی تعلق دار جمع دار جو ادار کی بات ہوتی ہے کچھ دونے بعد ایک اور سسٹم شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے ریعت واری ریعت واری جو سسٹم ہے یہ بھی آپ کا شروع ہو جاتا ہے ریڈ اور منرو کا نام ہے مدراش اور بامبے میں شروع ہوتا ہے مدراش بامبے اور آپ کا ایک تیسرا سسٹم ہو جاتا ہے محلواری محلواری جو ہے آپ کا گنگا ویلی میں ہے نورت فیسٹ میں ہے ہولٹ میکنجی کا نام اس میں لیا جاتا ہے کہ ہولٹ میکنجی چکی وہ ہیدر آباد وگرہ سائیڈ میں دیکھ کے آئے تھے اور پھر ہولٹ میکنجی ٹپو سلطان کیریہ میں جادے دیکھے تھے ہولٹ میکنجی تو انشی آٹی میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے انشی آٹی کا میں آپ کو چپٹر ایٹ کی بات کر رہا تھا پھر میں آپ کو ایک چپٹر چپٹر ٹویلو میں چپٹر ٹویلو میں یہ سب ذکر کیا ہوا ہے چپٹر سوری کلاس ٹویلو کا چپٹر ون جو ہوتا ہے پارٹ تھری میں اس میں یہ بات کیا گیا یہ جو ٹائم ہے اس ٹائم میں آتا ہے ایک آپ کا اکال سترہ سو ستر جب جب سترہ سو ستر ستر کا ٹائم ہوتا ہے تو آتا ہے اکال اور اس اکال میں اب آپ سین چینج کر لیجئے دوسرا سین دیکھتے ہیں یہ پٹنا کا گول گھر ہے گول گھر آپ کو جو ہے پٹنا میں بڑا فہمش ہے گنگا کے کھنارے ہیں بانش خات پہ ہیں یہ گول گھر بنائے گیا تھا سترہ سو تشیاسی میں ہوا کیا تھا کہ سترہ سو ستر میں آکال پڑا قریب ایک کروڑ لوگ مڑ گیا ون تھرڈ پاپلیشن جو ہے گائب ہو گیا اور یہ لوگ جو ہیں کافی جب بڑا آکال پڑتا ہے تو بھائی بریٹین میں چکے پیسے جا رہے ہیں لینڈ کا سٹلمنٹ ہوگر ابھی ہو رہا ہے یہاں پڑی شتیتی بہت خراب ہے لوگ بھوکے ننگے مڑے جا رہے ہیں اور ایسے کنڈیشن میں تب بولا جاتا ہے کچھ ونیٹیڈین میجر کرو تے گول گھر بنایا جاتا ہے جس کو جان گراش ٹیم نے بنایا ہے جان گراش ٹیم شاید بیس چولائی سترہ سو چیاسی میں سیونٹ سکس شاید رکھئے گا اکال میں شہاہتہ کے لیے انتیس میٹر کے ہائٹ ہے اس کی انتیس میٹر کا یہ آپ کو شہاہتہ کے لیے بنایا جیا ہے تو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیا استطیتی ابھی ہے بنی ہوئی اور اس استطیتی کا انترکت ہم لوگ بات کریں گے کشانوں کے اندودن کا کھیتی کی بیوستہ کا اور کیسے انگریجو کا راج میں کھیتی کی بیوستہ کرتے ہیں اور کھیتی کے کیا مکھے لقش ہوتے ہیں اور کس طریقے سے پھر کشان لوگ اندودن کرنے کے لیے پریریت ہو جاتے ہیں